اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لو خیریت سے ہوں گے ویورز کچھ عام خبریں اور اپڈیٹس لے کر اس ویلوگ میں آپ کے سامنے حاضر ہیں جناب خبریں بڑی امپورٹنٹ ہیں جی کیونکہ قومی ہیرو ارشد ندیم وطن واپس پہنچ چکے ہیں اور کل رات سے اب تک کیا کیا کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے اس کے اوپر تفصیلی بات کرتے ہیں پھر پی ٹی وی کی طرف سے آج ایک ویڈیو جاری کی گئی پوسٹ کی گئی لیکن بعد میں کچھ ہی دیر بعد اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا اس کی وجہ کیا تھی بڑی دلچسپ وجہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں گا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے بات کرتے ہیں ارشد ندیم کی what a man ارشد ندیم جو کہ no doubt پاکستان کا اس وقت قومی ہیرو ہے سٹار ہے اور بالکل صحیح جو مستحق ہے وہ عزت کا مان کا احترام کا وہ اس کو مل رہا ہے ماشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ ان کو اور پاکستان کا پرچم سر بلند رکھنے کی توفیق بھی دے اور یہ تمام عزتیں سنبھالنے کی بھی توفیق دے تو بہت خوشی ہے جی ان کے واپس آنے کی اور بڑا زبردست ان کا استقبال بھی ہوا لیکن یہ استقبال جو زیادہ زبردست استقبال تھا وہ میرا خیال ہے ان کے اپنے شہر میں ہوا لہور پہ بھی اچھا استقبال تھا یہ نہیں میں کہہ رہی کہ اچھا نہیں تھا کافی لوگ جمع تھے رات کے گرچے دھائی تین بجے کا وقت تھا جب وہ ائرپورٹ کی حدود سے باہر آئیں تو کافی ظاہر ہے یہ آدھی رات کو جب آپ دیکھتے ہیں تو لوگ ظاہر ہے اس طرح کم تعداد میں باہر نکلتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اچھی خاصی تعداد شہریوں کی موجود تھی ان کو رسیف کرنے کے لئے لیکن یہ تعداد شاید اور بھی زیادہ ہوتی اس کو سپوائل کیسے کیا حکومت نے وہ آپ کے ساتھ چیزیں سب سے پہلے شیئر کرتے ہیں کل رات جی ہوا یہ کہ ارشد ندیم صاحب جب واپس پہنچے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ابھی وہ بالکل وہ جو ٹنل سی ہے اس سے نکل کر باہر ہی پہنچتے ہیں تو وہاں پر کچھ حکام سے ان کی ملاقات ہوتی ہے پھر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ان کو کوئی چٹ پکڑائی جاتی ہے کوئی پرچی پکڑائی جاتی ہے اور وہ پرچی وہ دیکھتے ہوئے کہ پکچر جو ہے وہ بھی باہر آگئی کہ جی وہ کوئی پرچی جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں اس کے بعد وہاں پر پی ٹی وی کا رپورٹر آ جاتا ہے پی ٹی وی کے رپورٹر سے ان کے سوال جواب ہوتے ہیں وہ ان سے مختلف سوال کرتا ہے جنیرک اور وہ جواب دیتے ہیں جو کہ ان کو ظاہرہ دینے بھی چاہیے تھی بڑھ اچھے انہوں نے جواب دے دئیے قوم کے نام انہوں نے یہ ساری جیت کی اور اپنی محنت کا تذکرہ کیا اپنی ماں باپ کی دعاوں کا تذکرہ کیا تمام قوم کے شکر گزار ہوئے اور کہا کہ سب نے دعائیں کی تو اس لیے یہ قیمتی لمحہ میسر ہوا اور ان سے پوچھا گیا کہ سیاست میں تو نہیں آنا تو انہوں نے کہا نہیں میری کوئی دلچسپی نہیں میرا کام نہیں تو بہرحال یہ تھوڑی سی بات ہوئی اور آخری سوال جو اس رپورٹر نے کیا پی ٹی وی کے وہ یہ تھا کہ جی یوتھ فیسٹیول کے حوالے سے وہ بات کرنا چاہ رہے تھے کہ کوئی کومنٹ کر دے ارشد ندیم اب یوتھ فیسٹیول جو ہے آپ کو پتا ہے بیسیکلی اس کی طرف credit زبردستی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں پورے حکمنا لوگوں کے جو چیلے چمچے ہیں اور پوری انہوں نے کوشش کی کہ اس پورے event کو اس طرح سے capture کر لیں کہ جیسے یہ ہمارا کوئی credit ہے کہ ہم نے ارشد ندیم کو بڑا groom کر دیا بڑا polish کر دیا تو یہ اچھا اب جیسے اس نے یہ سوال کیا ہے ارشد ندیم نے اس کو avoid کیا اور جواب نہیں دیا اور وہاں سے وہ move کر گئے آگے جناب جو پوری پلٹن پہنچی ہوئی تھی نون لیگ کے لوگوں کی وہ ان کے استقبال کے لیے موجود تھی اس میں ایسن اقبال صاحب تھے عزمہ بخاری صاحبہ تھی شزا فاطمہ صاحبہ تھی اس کے بعد رانہ مشہود صاحب تھے اور بھی شاید دو تین لوگوں لیکن یہ زیادہ نون پرسن تھے جو ان سے ملے آکے انہیں رسیف کیا اور اس کے اوپر بھی تنقید ہو رہی تھی کہ وزراء کو کیا ضرورت تھی جانے کی لیکن چلیں اس اس کو ہم پھر بھی ایک مارجن دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر حکومت کی طرف سے بھی اس کو ریسیف کیا جاتا ہے کسی ہیرو کو تو اس میں کوئی ایسی تنقید والی بات نہیں ہے اگر نہ کیا جاتا تو پھر بھی کہا جاتا کہ حکومت نے پوچھا نہیں تو ٹھیک ہے آپ اچھی بات ہے اپنے قومی ہیرو کے لیے استقبال کے لیے آگئے چلیے ٹھیک ہے اچھی بات یہ ہے کہ باقی جو مریم نواز صاحبہ یا شباز شریف صاحب وہ خود آتے اور آ کے اگر ان کے ٹرک پہ سوار ہوتے تو وہ عجیب سی صورتیال بن جاتی بیرال ریسیف کرنے کے لیے یہ لوگ وہاں پہنچ گئے یہاں تک بات رہتی تو ٹھیک تھا انہوں نے جناب پھول پھول ڈالے ہیں اور رانا مشہود صاحب جو ہیں وہ بڑے ان کے ایک دم کان کے قریب آئے ہیں اور کافی دیر ان کی کچھ سرگوشی ہوئی ہے ان کے کان میں اور اس کے بعد ایک انہوں نے ان کو گال پہ کس کیا اور اس کے بعد جو ہے میڈیا ٹاک بھی شروع ہوئی اچھا وہاں پہ جو اب میڈیا ٹاک شروع ہوئی ہے اس پہ انہوں نے کہلوا ہی لیا ان سے یہ میں کہلوانا اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ شور ہوں کہ جو بات رانا مشہود نے ان کے کان میں کی ہے وہ یقینی طور پر یہ انہیں یاد دیانی کرائی ہے کہ جناب آپ نے یوت فیسٹیول کا ذکر ضرور کر دینا ہے اور بہت سے لوگ تو یہ بھی ایون کلیم کر رہے ہیں کہ وہ جو پرچی تھی اس کے اوپر بھی یہ لکھا تھا الفاظ بھی یہ تھے کہ جی پودہ میں شباز شریف صاحب کا لگایا ہوا ہوں تو بہرحال اب جو ایک محول تھا ظاہر ہے کرٹسی ہوتی ہے کہ اردگرد آپ کے وزراء کھڑے ہیں تو اب آپ ایک آدھ کوئی جملہ ان کی اس کا سیٹسفیکشن کے لیے کہہ بھی دیتے ہیں تو بچارے کابو آگئے ارشد ندیم اور انہوں نے کہہ ہی ڈالا کہ جی یوت فیسٹیول میں میں نے پرفارن کیا اور یہ شباز شریف صاحب کا سمجھنے میں لگایا ہوا پودہ ہوں اور اس کے بعد پھر باقی انہوں نے گفتگو کی اب یہ بس ان کا پورا حاصل زندگی تھا کہ شکر ہے ہم نے یہ ٹاسک پورا کر لیا کہ قومی ہیرو کے موں سے یہ بات نکل پا لی اول تو میں یہ سمجھتے ہوں کہ یہ کتنی عجیب و غریب اور مذہب کا خیز بات ہے کہ اب آپ کیا قومی ہیرو سے بھی زبردستی پریس کانفرنس کروائیں گے کہ یہ کہنا ہے اور یہ نہیں کہنا پہلی چیز دوسری چیز یہ کہ یہ بھی افسوسناک بات ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی یوت فیسٹیول کیا اور اس میں سے ایکسیڈنٹلی اگر کوئی بندہ کچھ پرفارم کر گیا جس میں آپ کا کوئی کردار نہیں ہے سب کو بتایا تو اس کا بھی کریڈٹ آپ اپنے لینے کے چکر میں اور تیسری چیز اگر ہم یہ پھر بھی مان لیں کہ جی آپ نے بڑی سہولیات پروائیڈ کی ہوئی تھی اور آپ کی وجہ سے وہ پرفارم کیا ہے تو ویسے یہ بڑی چھوٹی حرکت ہے کہ کوئی پرفارم کرے اور آپ آ کے کہیں کہ جی یہ میری وجہ سے پرفارم کر رہا ہے یہ تو مطلب بہت ہی چھوٹی حرکت ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی آ کے یہ کہے کہ جی یہ جو بندہ جیت کے آیا ہے اس میں کمال میرا ہے یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ کیسے آپ کر سکتے ہیں یہ تو میرے لیے بالکل ناقابل یقین بات ہے کہ آپ نے سب کچھ بھی کیا ہو نا کسی بندے کے لیے آپ پھر بھی جتاتے نہیں آ کے جتلاتے نہیں ہے کہ جی میں نے اس کو اتنا پروان چڑھایا یہ تو میرے جو ہے وہ ٹکڑوں پہ پلایا ہے یا جی میں نے اس کو گروم کر دیا تو آج یہ بڑا یہ بن گیا وہ بن گیا کس طرح آپ یہ بات کر سکتے ہیں مطلب ہمارے ہاں بہت نورملی ایس ہوتا ہے میں تو خیر کچھ بھی نہیں ہوں نہ میں نے کچھ خاص پرفارم کیا نہ کوئی میری خدمات ہے ملک کے لیے لیکن میں ویسے ہی ایک بات کہہ رہی ہوں کہ اگر میں نے ماسٹرز کیا یا میں کسی ٹی وی چینل پہ جواب کر رہی ہوں یا مجھے چار لوگ جانتے ہیں تو حالانکہ میں اس کو کوئی کامیابی نہیں سمجھتی یہ میری جواب ہے لیکن میں ایک بات ویسی سمجھانے کے لیے کر رہی ہوں کہ اس میں بہت سارے لوگوں کا کریڈٹ میں خود دیتی ہوں کہ جی میرے ٹیچرز ہیں میرے پیرنٹس ہیں میری فیملی ہے میرے ہسپورٹ کرتے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں اپنی ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ کہیں کہ تمہارے تو کوئی ٹیلنٹ نہیں تھا بھائی ہم جو ہے وہ آکے ہم نہیں تمہیں سکھا دیا یا اس طرح ایسا کوئی مو سے کوئی بولتا ہے کبھی کتنی عجیب بات ہے یہ لیکن یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ اتنے حریص بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں بس کوئی ایک جملہ مل جائے جس کو ہم یہ پیٹ سکیں پھر یہ بات یہاں تک صرف ختم نہیں ہوئی اس کے بعد بھی تھرو آؤٹ ان کے استقبال کو جوڑ جوڑ کے اس چیز سے کہ جی عمران خان کا بھی کوئی استقبال نہیں تھا وہ تو کہیں پہ ایجزسٹ ہی نہیں کرتا اس کا سہر ٹوٹ گیا اور عجیب جس کو کہتے ہیں نا ذہنی پسماندگی کے عجیب و غریب طبقے پر یہ لوگ پہنچ چکے ہیں حالت ان کی یہ ہے کہ ان کے اپنی کوئی ایک ولیگی صحافی ہیں وہ کہتے تھے کہ عمراناتائزیشن کا ہم شکار ہو گئے عمراناتائزیشن پہ نہیں ایسا کچھ ورڈ بول رہے تھے تو واقعی یہ شکار ہو گئے یہ سوتے جاگتے عمران 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 ان کے نا دماغوں کے اوپر جو ہے وہ مسلط ہوا ہوئے پہ یہ ایک بندہ ہے آپ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو یہ کہنا ضروری ہے کہ وہ نیچہ ہو گیا ایک انچہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرا لازمی نیچہ ہو گیا یہ کیا بات ہوئی کیا کمپیریزن ہے یہ اور شروع ہو گئے آکھے فلوسفر کہ جی سارے پچھلے جو ہمارے ہیروز ہم کو تو بھول جاؤ بس یہ ہے بلکل ان کو یاد رکھیں اور بلکل ان کو اپریشیٹ کریں بلکل ان کا استقبال ہو بلکل ان کو عزت و اعترام دے لیکن اس سے یہ کہاں سے انگل نکلتا ہے کہ جی آپ دوسرے کو ڈی گریڈ کریں یا کہیں جی کسی اور کی کوئی خدمات ہی نہیں ہے کسی اور کا کوئی آچیومنٹ کا ہے ہی نہیں ہے کردار صرف یہ ان کا تو عجیب سی ہے صورتحال انہوں نے صرف یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان کی اپنی بھی دکانداری صرف عمران خان کے نام پر چل رہی ہے مطلب آپ آ کر بات کریں گے بدتعریفی کریں گے تو عمران خان کی کریں گے تعریف کریں گے تو عمران خان کی کریں گے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اس کے علاوہ آپ کا منجن بکھنا ہی نہیں ہے جو اس کے نام کردگرد آپ بیچ رہے ہیں وہی بکھ رہا ہے اس کے علاوہ بکھ نہیں رہا یہ آپ لوگوں کی حالت ہے اور اس کے باوجود بھی آپ لوگ جو ہے وہ چلیں ہیں کسی کو مٹانے کے لیے کہ جی اس کا ہم سہر ٹوٹ گیا اور یہ ہو گا چلیے ابھی مان لیتے ہیں میں اس بات کو مان لیتی ہوں ان کا سہر ٹوٹ چکا ہے آج کے بعد وہ کوئی قومی ہیرو نہیں رہے اب آپ چونکہ سہر سے آزاد ہو چکے ہیں سہر ٹوٹ چکا ہے تو وہ تمام لیگی صحافی جن کے اوپر سے عمران خان کا سہر ٹوٹ چکا ہے میں امید کرتی ہوں کہ وہ عمران خان کا ذکر ہی نہیں کریں گے نام نہیں لے گی کیونکہ سہر ختم ہو گیا نا آپ کے خیال سے تو وہ ہیز نو ویر تو بس ٹھیک ہے پھر آپ موجے کریں اور باتیں کریں اب عمران خان کو آپ نے کیا ڈسکس کرنا ہے تو ان کی اپنی دکانداری آپ دیکھیں دوسری ٹوٹ میں پھر عمران خان کا ذکر وی لاغ کریں گے پھر عمران خان کا ذکر ٹی وی شو میں بیٹھیں گے پھر عمران خان کا ذکر ٹوٹ کریں گے پھر عمران خان کا ذکر تو آپ کی تو خود لگ رہا ہے کہ روزی روٹی جو ہے وہ اس کے نام سے بندی ہوئی ہے اس وقت بہرحال عجیب و غریب سے صورت آلہ اللہ ہی ان کے حال پر رحم فرمائیں یہ ذہنی پتہ نہیں کون سی کسی بیماری کا شکار ہے مجھے تو بعض اوقات لگتا ہے بہرحال جی آگے مجھے لگتا ہے کہ ایونٹ انہوں نے خراب کیا کچھ تو یہ بھی ہوا کہ رات کا پہر تھا کچھ یہ بھی ہوا کہ انہوں نے بھی آکے جس طرح سے وہ کیپچر کرنے کی کوشش کی اس سے پہلے تو ایونٹ یہ بھی میں نے سنا کہ ایک آدھ کوئی ان کے گاؤں کا بندہ تھا اس کو بھی انہوں نے کوئی تشدد کیا تشدد نہیں کیا تو تھکے وقت ضرور دیئے اس نے بھی کوئی کسی میڈیا ٹاک میں ایسے ہی بات کر دی تھی کہ حکومت نے کوئی سہولت نہیں دی ہے وہ تو اس طرح سے کچھ کیا بہرحال وہاں سے وہ نکلے ہیں ڈبل ڈیکر بس پہ چڑھایا ہے جی وہاں بے بھی ارشد کی تصویر چھوٹی مریم بی بی کی تصویر بڑی مریم کی کیا اچیومنٹ ہے بھئی جو اس کی اتنی بڑی تصویر لگائی بھی اس میں بیرحال پھر اس کے بعد وہ انہوں کو جی چکر وقت کر لوا کے وہ انہوں نے خود ہی میرا خیال ہے لہور میں زیادہ رہنا پسند نہیں کیا یا ان کا دل تھا کہ وہ سیدھا اپنے گاؤں جائیں تو وہ پھر سفر کرتے رہے اور وہاں سے پھر لہور سے روانہ ہوئے میاں چننوں کی طرف وہاں البتہ ایک ارگینک قسم کا ان کا استقبال تھا اس لیے بہت بڑا استقبال تھا شایان شان تھا بہت بڑی ریلی کی صورت میں وہ وہاں سے گئے ہیں اور زبردست پھر ان کو وہاں کے جو لوگوں نے ریسیف کیا ہے وہ بہت فنٹاسٹک تھا بہت ایموشنل سینز تھے جب انہوں نے اپنی والدہ سے ملاقات کی جس طرح سے والدہ نے انہیں چوما ان کے طرح فرطے جس بعد میں اپنی والدہ کو گود میں اٹھا لیا اور بہت بہت وہ ایسے لمحات تھے کہ میری اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے بہت ایموشنل فیلنگز تھیں اور ان کے والد کی بھی میں ٹاک سن رہی تھی وہ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ میں نے مزدوری کر کے اینٹوں کے بھٹے پہ کام کر کے ارشت کو پالا ہے اس کو بڑا کیا ہے آپ یقین مانئے دنیا میں نا کوئی بھی چیز حلال کے لکمے سے بڑی نہیں ہے آپ یقین مانئے حلال کا اثر جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے آپ نے اکثر نوٹس کیا ہوگا کہ بورڈز میں پوزیشنز لینے والے بڑے بڑے نام کمانے والے بڑے بڑے سٹار بننے والے لوگ وہ بڑے عام سے غریب طبقوں سے ہوتے ہیں بڑے میڈیوکر سے طبقوں سے ہوتے ہیں حلال کی جو آپ کے اندر کمائی جاتی ہے نا اس کا اثر آپ کو نظر آتا ہے بچوں کی تربیت میں ان کے کردار میں ان کی اچیومنٹس میں اور ان کے آپ کے ساتھ بیہیوئر میں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے انہیں حلال کھلایا ہوگا نا وہ آپ کے ہمیشہ فرما بردار رہیں گے جو حرام کا نطفہ ہے نا وہ کبھی آپ کو حرام کا جو لکمہ ہے نا وہ کبھی آپ کو جو ہے نا وہ عزت نہیں دے گا کہیں دلوانی سکے گا وہ عزت اور آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کہیں پہ کامیابی والا یا عزت والا وہ ایلیمنٹ نہیں ہوگا تو یہ حلال اور حرام کا جو فرق ہے نا یہ بہت بڑا فرق ہے اس چیز کو میں بہت جس کو کہتا ہے نا اندھا بلیف کرتی ہوں اس باق کے اوپر کہ یہ جو حلال ہے نا یہ بہت بڑی طاقت ہے بہت بڑی ہے بہرحال ان کی والدہ خراج تحسین کی مستحق ہے کہ ماشاءاللہ ایسا اور مجھے ارشد ندیم میں بھی ابھی تک جو میں نے observe کیا بڑا ہمبل بندہ لگا مجھے بڑا سادہ سا اور ایسا لگا کہ وہ جیسے آپ courtesy والے لوگ ہوتے ہیں نا جس طرح اس type کے تو زبردست جی welcome کرتے ہیں افسوس ہوتا ہے کہ اس کو اگر scandalize کر کے متنازع بنانے کی کوشش کی جائے کسی کے ساتھ comparison کر کے کسی کو let down کر کے کسی کو کچھ بھی اس طرح تو یہ میرا خیال ہے آپ قومی ہیرو کے ساتھ ذاتی کرتے ہیں آج افتخار احمد جو ہیں پاکستان کے cricket player انہوں نے بھی ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی جس کے اوپر پی ٹی آئی والے بڑے بھنگنے ڈال رہے تھے کیونکہ انہوں نے عمران خان صاحب کی بہت بڑی portrait کے ساتھ اپنی تصویر لگائی ہوئی تھی اس کے اوپر انہوں نے caption بھی دیا ہا تھا کہ my hero تو اس کے اوپر سب بڑے خوش ہو رہے تھے کہ جو ایک نیشنل قومی کرکٹر ہیں ان کی طرف سے یہ حالانکہ افتخار احمد ویسے میڈیوکر سے ایوریج سے کرکٹر ہیں کہ بہت یعنی ایسے کوئی رکوارڈ ہولڈر یا اس ٹائپ کے تو نہیں ہے لیکن ایک بات ہے کہ جہاں عمران خان صاحب اتنا مشکل دور آیا تو یہ سب بات کرتے ہیں کہ جو ان کے اپنے ہم اثر کرکٹرز تھے ان کے بعد بھی آنے والے بہت سارے کرکٹرز جس طرح ان کو آواز اٹھانی چاہیے تھی انہوں نے نہیں اٹھائی بہت سارے ایسے ہمیں نظر آتے ہیں کرکٹرز اور اس کے اوپر بہت لوگ بات بھی کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ خاموشی بڑی عجیب ہے تو وہاں پر ایک کرکٹر کا نکل کے اس طرح سے پوسٹ کرنا کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اس وقت عمران خان کی حمایت میں آپ بات کرتے ہیں تو الٹا آپ کے لئے پرابلمز کھڑی ہو جاتی ہیں بہت سے لوگ تو یہ ٹویٹ بھی کر رہے تھے کہ پتا رہی اب اس کو دوبارہ کبھی کرکٹ ٹیم میں شامل ہی کریں گے تو اس طرح کی چیزیں ہیں تو بہرحال یہ جو ہے وہ ایک صورتحال بنی رہی سارا وقت ٹویٹر کے اوپر اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جی کیا ہوا پی ٹی وی کے اوپر پی ٹی وی کے اندر بھی بڑی مزیدار کام ہوا چونکہ چودہ اگستانے والا آپ کو پتا ہے تو ایک گانا ہے سائر ایلی بگا کا جو دو ہزار انیس میں ریلیز کیا گیا تھا دل دل کی آواز والا گانا پاکستان زندہ باد والا گانا بڑا مشہور بہت زبردست نیشنل سانگ ہے یہ مجھے بھی بہت پسند ہے جاتی طور پر تو یہ گانا اس وقت ریلیز کیا گیا تھا اچھا اس وقت اس کی اوپر ایک زائر ہے پوری اس کی کہلیں آپ کے وہ بنی تھی ویڈیو بھی بنی ہوگی تو اب پی ٹی وی نے وہ پرانے نکال کے اس کے کلپس مختلف چھوٹے چھوٹے اس کو جو ہے وہ پوسٹ کیا ہوا تھا اب نارمل جو باقی کلپس تھے اس کی تو خیر نارمل سی ویورشپ آ رہی تھی جو ایک روٹین کی ان کی ہوگی لیکن ایک کلپ ایسا تھا اس میں عمران خان صاحب کا ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے ویجول کا وہ اس میں پوسٹ ہو گیا اب وہ بڑی مزدار بات ہی بیسکلی وہ جو کلپ تھا اس میں جو آپ کو یاد ہوگا سرپرائز ڈے جس کو کہا جاتا ہے اٹھائیس فروری میں بوچھ بھول گئے دونوں میں سے یہ کیا ہے تاریخ جب انڈیا کے جہاز گرائے تھے ہم نے اور ابھی نندن بھی واپس کیا تھا تو وہ والا جو کلپ ہے اس کے حوالے سے عمران خان صاحب کا جو ایک ویجول ہے قومی اسیمبلی میں کھڑے ہو کر وہ بات کر رہے ہیں تو وہ اس میں اس وقت جب بنی تھی ویڈیو اسی وقت لگا تھا اس کے اوپر وہ اسی طرح ہی کسی نے ابھی بھی پوسٹ کر دیا اب حالات بڑے بدل چکے کسی کو یہ بات شاید اندازہ نہیں تھا اس بات کا جب وہ پوسٹ ہوا تو سارے اس کے اوپر ایک دم چونک گئے کہ پی ٹی وی کے اوپر پی ٹی وی کی طرف سے پوسٹ کی ہوئی ایک ویڈیو کے اندر جو ہے وہ عمران خان کا کلپ چل گیا پورے سات سیکنڈ کا تو سب ایک خوشگوار حیرت میں بی ٹی آئی والے مقتلہ ہو گئے اور اس کو پھر نارمل سے کہیں زیادہ ظاہر ہے ویورشپ بھی ملی ویوز بھی ملے تو سارے وہ اسی بات پہ کچھ حیران ہو رہے تھے کہ یہ کیا کوئی میسج ہے پی ڈی ایم کے لیے کیا عمران خان کو اب واپس ٹی وی پہ چلانے کی آزادی مل گئی ہے کوئی کچھ کہہ رہا تھا کوئی کچھ کہہ رہا تھا فیسے مجھے اندازہ ہو چلا تھا کہ یہ کوئی کسی نے غلط فہمی میں ہی کر دیا ہے اور اس بات کو نوٹس نہیں اس نے کیا کہ اس میں عمران خان کا بھی کلپ آ گیا ہے اور اس بات کو پھر سارے دیکھ رہے تھے وہ اور سے observe کر رہے تھے کہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ فائنل اور پھر یہ ہوا کہ اس کلپ کو بعد میں ڈیلیٹ کر دیا گیا بلکل اسی طرح جیسے کچھ عرصہ پہلے جیو نیوز نے بھی ایک اسی طرح ڈاکیمنٹری پوسٹ کی تھی خیر وہ تو ایک ویل پلانڈ انہوں نے پروپر بنائی بھی ڈاکیمنٹری تھی جو پوسٹ کی تھی لیکن بعد میں انہوں نے وہ ڈیلیٹ کرنی پڑ گئی تھی تو اسی طرح یہ جو پی ٹی وی نے کلپ پوسٹ کیا یہ تو پرانا کلپ تھا پرانی ویڈیو تھی تو وہ اسی طرح ہی چل گئی تو پھر اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا تو یہ ایک خوشکوار سا آج پی ٹی آئی والوں کے لیے جھٹکا تھا لیکن اس کی پھر فورا نہیں ان کی غلط فہم میرا خیالہ دور ہو گئی جیسے ہی وہ وہاں سے کلپ کو ڈیلیٹ کر دیا گیا تو یہ آج مختلف چیزیں ہیں لیکن سوال پھر وہی بات آتی ہے کہ دیکھئے جو میں نے بھی تھوڑی در پہلے بھی بات کی کہ پی ٹی وی ہو جیو نیوز ہو کہیں پہ بھی آپ ٹاک شوز دیکھ لیں کچھ بھی ہے بعد وہیں سے شروع ہوتی ہے وہیں پہ ختم ہوتی ہے تو آپ جس کو مائنس کرنے چلیں ہیں وہ تو آپ کی اپنی زندگیوں سے مائنس نہیں ہو سکا عوام کی زندگیوں سے کیا مائنس ہوگا وہ آج بھی جہاں بھی بیٹھا ہے سب سے زیادہ ڈسکس ہوتا ہے آپ کی ویڈیو کا کلپ بھی وہی سب سے زیادہ وائرل ہوا وہی ڈسکس ہوا جس میں وہ آ گیا چند سیکنڈ کیلئی آ گیا لیکن وہ آ گیا اور وہ کلپ آپ کا وائرل ہو جاتا ہے کوئی بھی ایسی تصویر افتخار احمد نے کوئی اور لگائی ہوتی کوئی اتنی وہ وائرل نہ ہوتی وہ اس نے وائرل ترین تصویر بن گئی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ڈریلٹی ہے کسی کو اچھی لگے یا بری لگے لیکن یہ بات حقیقت ہے آپ کو عمران خان کی سیاست سے بھی بہت اختلاف ہو سکتا ہے ان کے فیصلوں سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس بات کو اگر کوئی تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ اس وقت واقعی وہ دل دل کی آواز جملہ تھا جس کے اوپر وہ حقائق کو صرف جھٹلا ہی رہا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ پاکستان کی ایک اوور ویلمنگ مجورٹی جو ہے ایک بہت بڑی اکثریت اس وقت عمران خان کی دیوانی ہے اور اس کو دل میں جگہ دے بیٹھی ہے تو آپ اس بات کو آنکھیں بند کر کے جھٹلائیں کچھ ٹاؤٹ لوگوں کو اس کام پہ تاسک دے کے بٹھا دیں اسوائے کرنا چاہیں وہ کسی کی مرضی ہو سکتی ہے لیکن وہ حقیقت ہے نہیں اب وہ جب بھی آپ تسلیم کرنے پچھلے ڈھائی سال سے نہیں کر رہے لیکن وہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو تسلیم کیے بغیر چارہ بھی نہیں اس کے بغیر شاید ملک آگے بڑھ بھی نہیں پا رہا ملتے ہیں آپ سے کے لئے ویلوگ میں اپنا خیال رکھیں اللہ